گزشتہ روز ہیلیکاپٹر حادثے میں شہید ہونے والے ایرانی صدر اور ان کے رفقہ کی تتفین ان کے آبائی شہر مشہد میں بروز جمرات ہوگی جبکہ ایرانی صدر کے آخری رسومات کی ادائیگی کا آغاز آج ایران کے شہر تبریس سے ہو گیا ہے تبریس کے بعد منگل کو ابراہیم رئیسی کی مید کو ایران کے شیعہ علماء کے مرکز قم پہنچایا جائے گا جسے بعد میں تیران مقل انتقل کیا جائے گا ایران کے سپریم لیڈر آیتاللہ خامن ای بھد کی صبح سے شروع ہونے والے بڑے جلوسوں سے قبل منگل کی رات تہران میں ایک تازیتی تقریب میں نماز ادا کریں گے اس کے بعد ایرانی صدر کو جمرات کی صبح جنوبی خراسان صبح اور بعد ازہ ان کے آبائی شہر مشہد لے جائے جائے گا جہاں آخری رسومات کے بعد جمرات کے شام ان کی تتوین کی جائے گی واضح رہے کہ 20 مئی کو ایرانی صدر ابراہیم ریسیو وزیر خارجہ حسین امیر دیگر ساتھیوں کے ساتھ ہیلیکاپٹر حادثے میں شہید ہو گئے تھے گزشتہ روز ہیلیکاپٹر حادثے میں جا بھاق ہونے والے ایرانی صدر ابراہیم ریسیو وزیر خارجہ امیر عبداللہان سمیت دیگر حکام کی نماز جنازہ آج تبریز میں ادا کی گئی ایران کے سرکاری میڈیا نے حادثے کا سبب ہیلیکاپٹر میں تقنیقی خرابی کو قرار دیتے ہوئے بتایا کہ جنگل اور پاہڑے علاقے میں ہیلیکاپٹر کا ملبع ایرانی انڈرونز نے تلاش کیا تھا مشہد اور قم سمیت مختلف شہروں میں ابراہیم ریسی کے وفات پاس شہری غمددہ ہیں ایران میں قومی سانحے پر حاصل پاس روز یوم سوگ منایا جا رہا ہے دوسری جانے ابن نائب صدر محمد مخبر نے سیدارتی ذمہ داریاں سوال لی ہیں جبکہ ایران کے ایٹمی مذاکرات علی باقری کنی کو قائم مقام وزیر خرجم خطر کیا گیا ہے قائم مقام صدر آہندہ پچاس روز میں سیدارتی الیکشن کرائیں گے اور یہ خبر ہے کہ اٹھائیس جون کو ایران میں صدر کا الیکشن ہوگا سعودی بادشاہ شاہ سلمان کی طبیعت ناساز ہونے پر ولی اہد سلطنت شہزادہ محمد بن سلمان نے اپنا دورہ جاپان ملتوی کر دیا ہے عرب میڈیا کے مطابق سعودی فرمارہ واشاہ سلمان کو فیپڑوں کی سوزش کا سامنا ہے اور ان کا علاج جاری ہے سعودی فرمارہ واشاہ سلمان بن عبدالعزیز فیپڑوں کی سوزش میں عرصہ دراز سے مقتلہ ہیں سعودی علی اہد محمد بن سلمان کو بیس تا تیس مئی جاپان کا دورہ کرنا تھا مگر اب سعودی فرمارہ واشاہ کی طبیعت ناسازی کی باعث یہ دورہ ملتوی کر دیا گیا ہے شہزادہ محمد بن سلمان کا دوہزار بائیس میں بھی جاپان کا دورہ شارٹ نوٹس پر مضوغ کر دیا گیا تھا کانگریس کے رکھنے پارلیمان راہل گانڈی کو دوہزار اٹھارہ میں کیا گئے بی جے پی صدر امیش شاہ کے خلاف قابل اعتراض تفسرے کے معاملے میں عدالت میں حاضر ہونے کا سمنجاری کیا گیا ہے اس سلسلے میں رانچی کے ایم پی ایم ایلے کوٹ نے منگل کو یہ سمنجاری کیا ہے اس کیس کے اگلیز سماعت چار جون کے بعد ہوگی شکایت کنیندہ نوین جھا کے وکیل ونوت کمار ساہو اور عمر دیب ساہو نے ان کی نمائنگی کی قابل ذکر ہے کہ اس سے پہلے بھی راہل گانڈی کو ایم پی ایم ایلے کوٹ نے سمنجاری کیا تھا اس معاملے کو راہل گانڈی کے وکیل نے ہائی کوٹ میں چیرنج کیا تھا آج پھر اس معاملے میں راہل گانڈی کو ایم پی ایم ایلے کوٹ سے سمنجاری کیا گیا ہے واضح رہے کہ راہل گانڈی نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ بی جے پی میں ایک قاتل صدر بن سکتا ہے لیکن کانگریس میں ایسا نہیں ہو سکتا اس سے دلبرداشتہ ہو کر بی جے پی کارکن نوین جھا نے دوہزار اٹھارہ میں شکایت درج کرائی شہر نوہ اردو سیکمنٹ میں پیش خدمت ہیں چند اہم خبریں کانگریس نے کہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لیڈر اور پوری پارلیمانی حلقے سے پارٹی کے امیدوار سمبیت پاترہ نے بھگوان جگنات کے بارے میں جو الفاظ کہے اس سے عقیدت کو ٹھیس پہنچی ہے اور وزیراعظم نریند مودی مسٹر پاترہ کو فوری طور پر پارٹی سے نکال دیں کانگریس کے کمیونکیشن ڈیپارٹمنٹ کے سربراہ پاون کھیڑا نے کہا کہ بھگوان جگنات کے لیے پاترہ کے کہے گئے الفاظ سے کروڑ و عقیدت مندوں کو تکلیف پہنچی ہے ان کی عقیدت سے کھلوا کیا گیا ہے اگر وہ کانگریس میں ہوتے تو اب تک انہیں باہر نکال دیا جاتا ہے اس لیے مودی کو پاترہ کو پارٹی سے نکالنے کی حیمت کر کے بھگوان جگنات کے بکتوں سے معافی مانگنا چاہیے انہوں نے ٹویٹر پر لکھا کہ اگر سمت پاترہ کانگریس میں ہوتے تو یوں بھگوان جگنات کے کروڑوں عقیدت مندوں کی عقیدت سے کھلوار کرنے پر فوری طور پر پارٹی سے باہر کر دی رہتے وزیراعظم حمد دکھائیں اور سمت پاترہ کو پارٹی سے باہر نکالیں اور ملک میں خالق کائنات بھگوان جگنات کے کروڑوں بھکتوں سے معافی مانگیں واضح رہے کہ سمت پاترہ نے کل پوری میں وزیراعظم کے روٹشو کے بات کہا تھا کہ وزیراعظم نرین موڈی کے بھگوان جگنات بھکت ہیں اس سے سوشل میڈیا پر تنازہ کھڑا گیا اور پاترہ نے معافی مانگتے ہوئے اسے جان بوجھ کر نہیں بلکہ غلطی سے مو سے نکلا ہوا اللہ بتا دیا